ہیلو فینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اروند لیمیٹڈ کے اوپر لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس دیکھئے گا آپ کو ایک لنک مل جائے گا دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو فنانس مارکٹ کو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو دوستو اروند لیمیٹڈ کے اندر کیا چللا ہے ایکچولی میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کچھ پوائنس کے اوپر دیکھیں گے دیکھیں فرائیڈے کے دن کے اس ٹیٹس کے میں بات کروں تو سیونٹی ایٹ پوائن فائیو زیرو کی اوپن برائز کے بعد سیونٹی ایٹ کا لوگ بنایا اور ایٹی ون پوائن فائیو فور فائیو کا ہائی بنایا نسی کے اوپر ایٹی پوائن سیونٹ کے اوپر کلوز ہوا اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل ٹویلو لیک تھرٹی نائن تھاؤجن سکس ہنڈر ٹوئنٹی تھری شیئرز ٹریٹ کیا گئے اور اس میں سے ففٹی پرسنٹ کے ڈیلیوری اٹھا لی گئی لگ بگ نسینڈیا ڈاٹ کوم کی سائٹ پہ جا کے چک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹری پوائنٹ فائیو نائن کی یہاں پہ دیجی کے ساتھ بند ہوا اگر اس کمپنی کے مارکٹ کیپ کے بات کریں ٹو تھاؤجن ایڈی نائن پوائنٹ فائیو کرو روپے ہے اور اس کمپنی کا ففٹی ٹو ویک لو ہے ٹونی سیون پوائنٹ فائیو زیرو کا اور ففٹی ٹو ویک ہائی ہے ایڈی نائن پوائنٹ فائیو زیرو کا دیکھیں اروند لیمیٹڈ نے لاشٹ کے کچھ پیریڈز میں بہت ہی زیادہ امیزن ریٹرنز دیئے ہیں بہت زیادہ امیزن ہیں آپ کو بتانا جاؤں گا جب میں نے آپ کو لاشٹ ایم اپڈیٹ کیا ہوگا تو اس میں سیونڈیز میں اس کا شرح چلالا تھا اور اس سے پہلے جب میں آپ سے باچیت کرتا تھا فورٹیز میں چلالا تھا جی ہاں فورٹی سے سیدھے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں پریڈ وائز ریٹرن بتا دیتا ہوں وہی سے آپ کو کلیر ہو جائے گا ایک سال میں دیکھیں تو 146.79% کی گروہ کیا اسی سٹوک نے سکس منتھ میں دیکھیں تو 69.54% کی گروہ ہے ثری منتھ میں دیکھیں تو 16.79% کی گروہ ہے ون منتھ میں 9.94% کی گروہ ہے وہی ایئر ٹلیٹ میں دیکھیں تو 72.62% کی گروہ ہے ون ویگ میں دیکھیں تو 2.22% کی گروہ ہے دو سال میں دیکھیں تو 23.68% کی گروہ ہے حالانکہ تین سال میں آپ کو 79.29% ڈاؤن دیکھے گا دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا اس کمپنی کا پائیوٹڈ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو 80.5% ہے ڈیلی بیسیز پہ ویکلی بیسیز پہ دیکھیں گے تو یہ 80.57% ہے اور منتھلی بیسیز پہ دیکھیں گے تو 81.53% ہے رائٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے قارنگ ڈیسیزن لے سکتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کمپنی سے جڑے ہو کچھ اور پیرامیٹر جیسے کہ فنینشلز میں اگر ہم دیکھیں تو کمپنی کو مارچ کورٹر کے اندر نیٹ پروفٹ ہوا ہے 53 کروڑ کا جبکہ اس سے پہلے کورٹر 3 کے اندر دیکھیں تو 22 کروڑ کا نیٹ پروفٹ تھا اور چلے ہمیں آپ کو لاشٹ کے سیم کورٹر سے میں کمبیر کرتا ہوں اوکے اب دوستو اس کے کچھ فنینشلز میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ کتنا year on year basis پہ گروت ہوئی ہے اس کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں مارچ کورٹر کا ڈیٹا ریپیزن کر رہا ہوں دیکھیں مارچ کورٹر کے اندر اس کمپنی کو 53.18 کروڑ کا نیٹ پروفٹ ہوا جبکہ دیسمبر کورٹر میں دیکھیں 24.91 کروڑ کا 95.31 کروڑ کا نیٹ پیسز پہ لاؤس ہوا تھا مارچ 2020 کی بات کریں یعنی پچھلی سال کے سیم کورٹر میں تو ان کو 18.51 کروڑ کا نیٹ لاؤس ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ایمپروڈمنٹ ہے اور شاید اسی کے چلتے اس میں آپ کو تیجی بھی دیکھنے کو مل لئی ہیں حالانکہ ایک مہینے سے زیادہ کوئی مومنٹم نہیں بنا لیکن پھر بھی ریونیو کی تو ریونیو میں دیکھ سکتے ہیں لاشٹ کے فور کورٹر سے اس کے اندر لگا تار اس کا ریونیو بڑھتا ہوانا جارا رہا ہے اور کورٹر فور کے اندر یعنی مارچ کورٹر کے اندر 1654.87 کروڑ کا ریونیو لے کے آئے تھی کمپنی شیئر ہالڈنگ پیٹرن جارا دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی میں پروموٹر کی پاس کیا حصہ داری ہے کیا نہیں ہے دیکھیں پروموٹر کے پاس کمپنی کے اندر 45.1% کی حصہ داری ابھی بھی بنی ہے اس کا 0.39% انہوں نے گیرے بھی رکھا ہوا ہے FIIs یہاں پہ 15.2% کے ساتھ بنی آئے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیسمبر کورٹر کے کمپیر میں اور کورٹر 1, 2, 3 ان تینوں کے کمپیر میں دیکھیں تو مارچ کورٹر کے اندر پروموٹر کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے 15.2% دی آئی 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 کی بات کہنے تو 6.4% کے کونسٹینٹ ہولڈنگ کے ساتھ بنے ہیں لاشٹ کے چار کورٹر سے پبلک شر ہولڈنگ 33.3% بنی رہ گئی مارچ کورٹر کے لئے رائیٹ تو اب ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو کہاں چل رہا ہے یہ اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس کے قورٹنگ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں دیکھیں ٹیکٹنگ لگا آپ دیکھیں تو اس کمپنی کا ریلیٹیو سٹینٹ انڈیکس ہے ریس آئی 53 ایم ایم ایس 33.8 ہے اور ٹیکنیکل لی ریزیسٹینٹ سپورٹ اگر آپ دیکھیں تو بجھے لگتا ہے کہ اس کا سپورٹ پہلے اس سے پہلے ڈیلیوری آپ بتاتے تھا ہم ایس دونوں کا ملا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو 53.6 پرسنٹ کے ڈیلیوری ہے دیکھیں سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے کے سائٹ سے 76.9 پہ ہے 75.9 پہ ہے 74.1 پہ ہے میں ریزیسٹنس کی بات کریں تو اوپر ہوا دکھائی دے گا ان دونوں پوائنٹ پہ آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ایک دیماغ میں اور کوششن آرہا تھا کی کیا اس میں میوچول فرن سولڈنگ کرتے ہیں تو بھی میں گراف سیدھے سیدھے آپ کے سامنے کھوڑ لی آپ دیکھ سکتے ہیں مارج کوٹر کے فرنس کی ہولڈنگ ہے باقی اس سے جڑی ہوئی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو بتا ہے یا بتانا ہے یا شیئر کرنا ہے کوئی چیز تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں باقی مارج کوٹر کے ریزولٹ میں آناؤنسمنٹ تھا میں نے آپ کو پہلے شاید نہ بتا ہو لیکن یہ ریزولٹ کہیں نہیں کہیں کافی اچھا ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے definitely آپ کو بتا جائے گا رائیٹ تو ارون لیمیٹیڈ کو لے کر کے دو چار پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ باتشیت کرنے آئی ہوپ کہ آپ کو کونٹنٹ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کونٹ اچھا لگا تو لائک کر کر سکتے ہیں اپنا خیار لکھئے میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں باتشت کرتے ملوگا گوڈ بائی